ہلو فرنس میں ہوں ہرشیدہ اور آپ کا سواگت ہے میرے کچن میں آج میں بنانے والی ہوں پنجاب کی بہت ہی فیمارس ریسپی جس کا نام ہے چھولے آج کی ریسپی شروع کرنے سے پہلے میں اپنے سارے سبسکرائبرز اور ویورز کو تینکیو بولنا چاہوں گی جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے اور میری محنت کو اپریشیٹ کیا ہے چلو تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ریسپی لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو آپ میری ویڈیو کے نیچے لائک کے بٹن کو کلک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں یہاں میں نے کالے چینلوں کا استعمال کیا ہے لگ بک ایک کٹوری کے جتنا میں نے کالا چنا لیا ہے اسے ہم اوور نائٹ پکا دیں گے لگ بک آپ کو دس آٹھ سے دس گھنٹے جو یہ کالے چینلیں اس کو پکا کے رکھنا ہے تو یہاں پانی کی مدد سے پہلے تو ہم اس کو واش کر لیں گے اچھی طریقے سے اور واش کر کے ایکسٹرا پانی ہے اسے ہم نکال کر ہم اس میں دوسرا پانی ڈال کے اسے اوور نائٹ ٹرگ دیں گے اسی کے لیے ہمیں چاہیے دو پیسے ہوئے پیاس دو باریک کٹے ہوئے ٹماٹر یہاں میں نے اسے چاپ کر لیا اچھی طریقے سے لگوک ایک چمچ باریک کٹا ہوا لسن چاہیے ہمیں ایک سلائس کیا ہوا ہمیں ادرک چاہیے اور دو سلائس کیا ہوا ہری مرچی چاہیے ہمیں یہاں پر سبزی میں ڈالنے والے مسالے بھی ہم پہلے سے ہی تیار کر لیں گے اس کے لیے ایک کٹوری میں ایک چوٹی چمچ ہلدی ایک چمچ دھنیا اور جیرے کا پورڈر ایک چمچ ہم مرچی کا پورڈر لیں گے آپ یہاں پر کشمیری مرچی بھی لے سکتے ہیں میرے پاس نہیں ہے اس لیے میں یہی لے رہی ہیں ایک چوٹی چمچ ہم یہاں پر چھولے مسالے کا پورڈر آتا ہے وہ لے لیں گے میں نے کوکے میں دو پڑے چمچ کی قریب تیل ڈال دیا ہے تیل کے گرم ہوتے ہی اس میں ہم ڈالیں گے پیسی ہوئی پیاز اب ہمیں اسے اچھی طرح سے میڈیم فلیم پر چلاتے رہنا ہوگا اسے اچھی طرح سے ہمیں پکا لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہو ہمیں اسے کنٹینیس چلانا ہے یہ بڑا سبر کا کام ہے اسے آپ کو دیگی دیرے چلاتے رہنا ہے تاکہ ہماری جو پیاز ہے وہ جلے نہیں اور اچھی طریقے سے بھون جائے یہ دیکھئے ہماری جو پیاز ہے اس نے اپنا کلر جو ہے اس کا جو کلر ہے وہ لگ بگ تھوڑا سنا رہا ہو چکا ہے تو بس اسی سٹیج پر ہم ڈالیں گے ایک چمچ باریک کٹا ہوا لسن اور اسے بھی اچھی طریقے سے ہم چلائیں گے پیاز سنا رہا ہو چکی ہے اسے سٹیج پر ہم ڈالیں گے تھوڑا سا پانی تاکہ ہماری پیاز جلے نہیں اور اچھی طرح سے گل جائے لگ بگ اسے پکاتے ہوئے دو تین منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو تو اب ہماری جو پیاز ہے وہ ہو چکی ہے اسی سٹیج پر اب ہم ایڈ کریں گے ٹماٹر اب آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ جیسے ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹماٹر ہمیں ایڈ کرنا ہے سالٹ تاکہ ٹماٹر اچھی طرح سے پک جائیں تو جو نمک ہے وہ آپ سوادھنوسار یہاں پہ ڈالیں اور یہی پہ ہمیں سارا نمک ڈال دینا ہے ڈال کر اچھی طریقے سے ہمیں ہیلا لینا ہے ٹماٹر کے پتے ہی آپ دیکھ سکتے ہو ٹماٹر نے تیل چھوڑ دیا ہے یہاں پر ہم ایڈ کریں گے ہمارے سارے مسالیں اور اس کو تھوڑی دیل ہمیں بھننا ہے مسالہ اچھی طریقے سے بھن چکا ہے اب ہم یہی پہ ڈالیں گے ہمارے جو ہم نے چنے دھگایا تھے رات بھر سے وہ اب چنے ڈال کے بھی ہم اسے اچھی طریقے سے ملا لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا پان ایک گلاس کے قریب میں نے یہاں پہ پانی ڈالا ہے کیونکہ ابھی میں اس میں دوسرا پانی بھی ڈالوں گے جس سے ہمارے چنوں کا کلر بہت ہی سندر دیکھے گا تو میں نے پہلے سے ہی جو چائے ہے اس کا پانی بنا کے رکھا ہے یعنی چائے پتی جو ہم چائے بناتے ہیں تو بس وہ پانی آپ کو چھان لینا ہے اور یہ ہمیں یہاں پہ آئڑ کرنا ہے اس سے چنوں کا کلر بہت ہی سندر آئے گا اور اس کے ساتھ ایک چمچ یہاں پہ میں نے جو ہمارا کھانے والا سوڑا ہوتا ہے وہ ڈالا ہے اس سے آپ کے چنے بہت ہی جلدی کھوکر میں پک جائیں گے کھوکر کا ڈھکن لگا کے لگ بھگ ہمیں اس کی آٹھ سے دس سیٹی کا ویٹ کرنا ہے آٹھ سے دس سیٹی میں آپ کی جو چنے ہیں وہ اچھی طریقے سے ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں سیٹی آ چکی ہے اسی طریقے سے آپ کی ساری جو سیٹی ہیں وہ آ جائیں گی اور ہمارے چو چنے ہیں وہ ہو جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہو کھوکر کھوڑنے کے بعد کتنا سندر کلر آیا ہے ہمارے چنوں کا بس اب کیا ہے اپنے چنوں کو گارنیش کریے ہری مرچی اور دھنیا پتے سے اگر آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کی نیچے لائک بٹن کو کلک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد موسیقی